جیسے مثلا عرفہ کا دن ہے نوز الحجہ تو عرفہ کے دن کے لیے روزہ رکھنے کو بڑی خضیرک کا روزہ قرار دیا اب فرمایا کہ جو شخصی روزہ رکھے تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ جو شخصی روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ بعض مرتبہ دل میں خیال آتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جیسے مثلا ہم آج نوز الحجہ کا روزہ رکھنے کا ارادہ کریں تو کیوں عرفہ کا دن تو کل گزر گیا حج کی جو عظیم ترین رکن ہوتا ہے سب سے بڑا رکن وقوف عرفات تو سارے حجات پتیس لاکھ حجات کل عرفات میں جمع ہو کر وہ رکن ادا کر چکے وہ تھا درکتیوں میں عرفہ تو ہمیں بھی روزہ کل رکھنے چاہیے تھا گزستہ کل جبکہ سارے حجات میدان عرفات میں جمع تھے اور اب تو لوگ جو ہیں عرفات کا وہ منظر اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں تو وہاں جب لوگ حجاج عرفات میں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں دعائیں کر رہے ہیں وقوف کر رہے ہیں تو اسی وقت میں ہم بھی عرفہ یوم عرفہ بنا کر اور یہاں پر بھی روزہ اسی دن رکھیں اور بعض لوگوں نے امریکہ میں فتوہ بھی دے دی کہ ہمیشہ عید الازہ جو ہے وہ ہمیشہ وہاں کے حساب سے بنانی چاہیے کیونکہ چاہے اٹھائیس دنی کیوں نہ ہوئے ہوں چاہے انہتیس دن پورے نہ ہوئے ہوں اکرتیس ہو جائیں کچھ ہو جائیں لیکن ان کے ساتھ بنانا چاہیے یہ بالکل غلط بات ہے دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ستے کے رہنے والوں پر وہاں کے اپنے افق کے لحاظ سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو ان کا پابند بنایا ہے آج دیکھو ہم یہاں اس وقت جمعہ کے لئے جمعہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعہ کے نماز پڑھ رہا ہے دور کا وقت ہے ہمارے پار امریکہ میں ابھی فجر بھی تلو نہیں ہوئی صبح بھی نہیں ہوئی سو رہے لوگ وہاں پر پڑھے بھی جب ہم یہاں فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امریکہ میں کئی مغرب کئی عشاء ہو رہی ہوتے ہیں رات ایک دن پہلے تو اگر یہ ہو کہ جس وقت سارے لوگ سارے مسلمان جس ایک وقت میں عبادت انجام دے تو یہ ممکن نہیں ہے ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کہ سارے مسلمان پورے روزمین پر ایک دن میں ایک وقت میں عبادت میں کسی زمانے میں فجی آئیلنڈ ایک جہز زیرہ ہے وہاں گیا تو وہاں جو آج کل کے حساب سے جو جغرافیہ یا تباہ سے ڈیٹ لائن بنائی ہوئی ہے وہ ڈیٹ لائن وہاں سے گزر رہی ہے یعنی دن سب سے پہلے وہاں طلوع تھا تو وہاں ایک بسجی تھی انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آئے کچھ بیان کریں اور کہا کہ ہمارے ہاں بیان کرنے کی خصوصی آپ کو امتیاز کی بات یہ بتاؤں کہ ہم نے ہماری جو مسجد ہے وہاں تو وہ دنیا کی وہ مسجد ہے جس میں ساری دنیا میں سب سے پہلے فجر کی ادان ہوتی ہے دنیا میں اس سے پہلے کئی فجر کی ادان نہیں ہوتی کیونکہ تاریخ وہاں سے شروع ڈیٹ لائن پر واقع ہے تو واقع ہے اب وہاں گئے زہر کی نماز وہاں پر پڑی لیکن جس وقت ہم زہر کی نماز وہاں پڑ رہے تھے جس وقت وہاں زہر کے پڑ رہے تھے اس وقت یہاں پر فشلے دن کی عشاء ہو رہی تھے تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ساری عبادتیں تمام روح زمین کے اوپر سارے مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی لقلے میں ایک ہی دن میں انجام دیں یہ ممکن نہیں یہ ہو نہیں سکتا یہاں دن ہے وہاں رات ہے یہاں رات ہے وہاں دن ہے لہٰذا شریعت نے آسان کر دیا معاملہ آپ کو حتاب کتاب لگانے کی ضرورت نہیں کہ بھئی سعودی عرب میں اس وقت کیا ٹائم ہوا ہوگا لہٰذا اس کے حساب سے ہم سعودی عرب کے حساب سے یہاں پر زہر پڑھیں یا آثر پڑھیں یا مغرب پڑھیں کوئی حساب کتاب لگانے کی ضرورت ہے تم اپنے افق پر دیکھو تمہارے افق پر کیا پوزیشن ہے جو افق پر تمہارے پوزیشن ہے اس کے مطابق تم اپنا اپنی عبادتیں انجام دے لو تم نے چاند دیکھا نہیں دیکھا ٹھیک ہے نہیں تمہارے اوپر مقلب نہیں ہو ایک دن بعد کرنا تم نے تمہارے ابھی دیکھا کہ تمہارے آپ حجر طلوع ہو گئی بس نماز پڑھ لو یہ نہ تمہیں حساب لگانے کی ضرورت نہیں کہ سعودیان میں بھی طلوع ہوئی کی نہیں ہوئی اور مکہ میں مکہ میں جب نماز ہوگی تو سب حجر پڑھیں گے جب مکہ میں اعتان ہوگی اس کا ہمیں مقلب خریت نے نہیں کیا ہمیں اس بات کا مقلب کیا ہے کہ ہمارے افق کے لحاظ سے جو صورتحال ہے اس کے مطابق عبادتیں انجام دیں لہذا اگر وہاں ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا اور ہمارے ہاں ایک دن بعد نظر آیا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہمارے ایک دن بعد ہم عیدالعظہ منائیں گے وہ ایک دن پہلے منائیں گے وہ ایک دن پہلے عرفات میں بیٹھے ہیں ہمیں ایک دن پہلے تو ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب نوز الحجر تمہارے حساب سے آئے تو اس وقت تمہارے لئے یہ فضی احساسی لوگی روزہ رکھنے کے فضی احساسی لہذا یہ سمجھنا کہ وہاں تو ایک دن پہلے ہو گیا ہمیں ایک دن بعد منا رہے ہیں یہ جو دل میں خیالات لوگوں کے پیدا ہوتے ہیں اور یہ سب اس کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں بعض لوگ اس کو اپنے اپنے بردہ میں خود یہ تمہتے ہیں کہ اب تو سائنس کا دور ہے تو سائنس کے دور میں کہ لہذا سے اب جب وہاں عرفات کا دن ہو گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں بھی اسی کے ساتھ کر دینا چاہیے ارے یہ سائنس کی بات نہیں یہ سائنس کی الٹی کی بات اس لئے کہ سائنس کا تقاضی یہ ہے کہ ہر جگہ ہر علاقے میں وہاں کے حساب کا اعتبار ہوتا ہے وہاں کا افق دیکھا جاتا ہے وہاں سورج کی پوزیشن میں وہ دیکھا جاتا ہے وہاں چاند کی پوزیشن میں وہ دیکھا جاتا ہے وہاں دن ہے یا رات ہے یہ دیکھا جاتا ہے تو سب کو مکم مکرمہ کے اور وہ دینے تو یہ بات ہے تابع نہیں کیا جا سکتا نہ ممکن ہے نہ عملل ممکن ہے نہ عقلل ممکن لہذا اس میں شک کو صبح نہیں ڈالنا چاہیے